جو کوٹ پروسیڈنگ کا حوال ہے اور کیسز کے حوالے سے ابھی بریفنگ سلمان سفدہ صاحب دیں گے جو خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں خان صاحب نے سب سے پہلے تو اپنی قوم کو مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ قوم واقعی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی اور نظریہ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور جس طرح سے خان صاحب نے غلامی نامنظور کا نعرہ دیا تھا وہ نعرہ عملی طور پر اسے عملی جامع اس قوم نے پینایا جس طرح سے عورتیں نکلیں بزرگ ہمارے نکلے اور شہری تمام شہری نکلے ووٹ اور جس طرح سے جس انداز میں ووٹ کاس کیا گیا پی ٹی آئی کی فیور میں وہ انپریسیڈنڈڈ تھا یہ انیس سو ستر والے الیکشن کے بھی اس کو کروس کر گیا ہے اور اس پہ انہوں نے بار بار ریپیٹیڈلی مبارک بات قوم کو پیش کی اور جس طرح کا منڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی مرکز میں کے پی کے میں اور پنجاب میں گورنمنٹ بنائے گی اور خان صاحب نے اور بہت اس میں ڈیوٹیز بھی اسائن کی ہے کچھ لوگوں کو وہ ڈیوٹیز جو کے پی کے پنجاب کے حوالے سے ہیں وہ ڈائریکلی ان کو بتائی جائیں گی اس لیے ابھی میں ان کے نام نہیں ڈسکلوز کر رہا دوسری جو بڑی بات خان صاحب نے کی آج کی انہوں نے ملک کے سب سے بڑے پرائیم ادارے سے اپیل کی کہ خدارہ اب جو کچھ پہلے ہو گیا ہو گیا یہ دیکھیں قوم نے منڈیٹ ایک دیا ہے وہ منڈیٹ رسپیکٹ ہونا چاہیے وہ ہر طرح سے رسپیکٹ ہونا چاہیے قوم کے منڈیٹ کے ساتھ جو نو فروری کے بعد ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کسی طرح سے بھی کیونکہ یہ قوم کو فردل الینیٹ کر دے گا قوم میں ادارے اور قوم کے درمیان دوریاں پیدا کرے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جن حلقوں میں رات و رات نو مئی سے ریزلٹ بدلے گئے ہیں اور بدلے جا رہے ہیں خان صاحب کی ان حلقوں کی عوام سے اور کینڈیڈیٹ سے پرزور اپیل ہے کہ کل دوپیر کو وہ نکلیں اور بھرپور پروٹیسٹ کریں گے وہ تھرو آؤٹ پاکستان ان حلقوں میں جہاں جہاں یہ دھاندلی کے واقعات رونما ہوئے ہیں اور ان پہ بھرپور طرح سے جو ہے نا اس کا اظہار کیا جائے گا اور عدالتی طرح سے بھی فالو اپ کیا جائے گا اور یہ اعتجاج پر امن ہوئے ہیں خان صاحب نے ذکر کیا اپنے جو ہمارا معاشی بران سے گزر رہے ہیں خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں زمین بوس ہو چکی ہے ہماری اکانومی کل سٹاک ایکسچینج پھر سے بارہ سو انڈیکس لوز کیا ہے یہ کرائیسز ہم گھٹنے لگ چکے ہیں اس وقت پولٹیکل انسیرٹینٹی ہمیں کسی طرح سے ہمارا ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا تو اس چیز پہ ہمیں بڑا ہی بخوبی غور کرنا پڑے گا اگر ہم اس طرح سے چلائیں گے تو پاکستان کے لیے ارپیربل ڈیمج ہونے جا رہے ہیں تو خدارہ اس چیز پہ تمام لوگ غور کریں غور و فکر کریں اور پاکستان کو اس طرف نہ لے کے جائیں ساتھ ہی ساتھ اس عمل میں دیکھیں ہم نے ایک شخص کو بٹھانے کے لیے اپنے تمام اداروں کو کمزور کر دی ہے چاہے وہ نیب ہو چاہے ایف آئی ہو پولیس کو جس طرح سے استعمال کیا اگینس دیر ویل استعمال کیا پولیس سے وہ وہ کام کرائے گئے وہ شاید جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے پری پول ریگنگ اس حد تک کی گئی جو پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں آئی مگر وہ اس طرح سے اداروں کو استعمال کیا گیا الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوا ہے اس قوم کا ہوا ہے اداروں کا نقصان ہوا ہے ادارے نہائیت ہی کمزور ہو گئے ہیں آج اس پوزیشن پہ کڑے ہیں کہ انہیں دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں عمران خان جیسی قیادت کی ضرورت ہے لاسلی عمران خان صاحب نے انسٹیوشن کی کریڈیبیلٹی کے حوالے سے بڑی تفصیلی کی انہوں نے کہا اس کے لیے اب دیکھیں نواز صریف کا جو ٹریک ریکورڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ دو ہزار آٹھ میں گئے دو ہزار اٹھارہ میں گئے نائنٹی نائن میں گئے یہ گورنمنٹس کو بینک رپٹ کر کے گئے آپ سولہ مہینے کی پرفارمنس دیکھ لیں آپ کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی رہی اس میں کیا اس قوم کا ہشر نشر ہو ہے تو خدا رہا اس چیز کو ریپیٹ نہ کریں اب یہ میکس اچار کے ساتھ نہیں حکومت چل سکتی جس گورنمنٹ کا منڈیٹ ہے اس کو رسپیکٹ کریں ایک پچاس سیٹوں والا کیسے فتح کا اعلان کر سکتا ہے کہ پچاس سیٹیں ابھی آئی نہیں آپ انڈیپینڈنٹس کی جو لیبل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے اس سے ڈبل اس وقت نمبر ہے مگر اس کا آپ منڈیٹ کا رسپیکٹ نہیں کرتے آپ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے آپ کی ٹکٹیں دوہا کی کٹی ہوئیں پیسر ٹکٹیں آن ریکارڈ ہیں اتحاد ائر لائن کی ٹھیک ہے تو اچانک یہ کیا اتنا بڑا شفٹ آیا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے پی ٹی آئی کا منڈیٹ ہر طرح سے رسپیکٹ کریں اور ہمیں ایک بڑے کرائیسس سے بچائیں شکریہ یہ ہی انہوں نے کہا کہ پچاس سیٹوں پہ کوئی کیسے اعلان کر سکتا ہے خان صاحب نے آج ڈون اخبار بڑا بخوبی پڑا ہوئے تھا اور تمام حالات سے بڑی طرح سے اویر تھے اور وہ کہہ رہے تھے ملہب ایسی سیٹیں ہیں وہ نور عالم کی انہوں نے مثال دی ٹھیک ہے نا آپ بریانہ ڈار کا دیکھ لیں ملہب ہلکے جو جیتے جتائے کنورٹ کیے گئے ہیں رات و رات وہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام آباد کی تین سیٹیں کیسے کوئی اور جیت سکتا ہے پی ٹی آئی کی لمبی مارجن سے پچاس پچاس ہزار کی لیڈے ہیں انہیں آپ انڈو کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ فردر کرائیسس میں اس ملک کو ڈال رہے ہیں دیکھیں آپ عمران خان کی ذات کو بھول جائیں دوسری چیزوں کو بھول جائیں یہ اس ملک کی ایشو ملک کی کریڈیبیلیٹی ملک انسٹیوشن کی کریڈیبیلیٹی کا ہے یہ بتائیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے عمر نیازی صاحب سے سنا کہ آج قانونی ٹیم جو موجود تھی القادر نیپ ٹرائل کے اندر قانونی ٹیم کو اندر جانے آج ایک دفعہ پھر نہیں دیا گیا عثمان ریاض گل صاحب موجود ہیں زہیر عباس صاحب قانونی ٹیم کا حصائیں لیڈ کر رہے ہیں القادر کے کیس کو مگر نیپ کی ٹیم آج صبح نو بجے انٹر ہوتی ہے تفتیش آتی ہے تفتیشی آتے ہیں پروسیکیوٹرز آتے ہیں سب کو انٹری ملتی ہے مگر یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے یہ کیسی اوپن پروسیڈنگز ہیں جس میں عمران خان صاحب کے پروفیشنل لوئرز کو ریپیٹیڈلی کورٹ میں انٹری نہیں دی جاری میں اس بات سے یہ تیسری چوتھی دفعہ ہم یہ آپ کے آگے رکھ رہے ہیں کہ جس وقت مقدمے میں تاریخ ڈال گئی پندرہ تاریخ خاموشی سے ہماری غیر موجودگی میں بشرا بی بی کو پیش کیے بغیر وہ بھی اس مقدمے میں برابر کی سرکار کے مطابق شریک ہیں ملزمہ ہیں تو ان کو کیسے آپ نے پیش نہیں کیا ان کو کیوں آپ نے یہاں سے میلوں دور آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے اور یہاں پر اڈیالا جیل میں تمام سہولیات کے ہوتے ہوئے تمام ریکوائرمنٹس کے ہوتے ہوئے یہاں پر بشرا بی بی کو نہیں رکھا جا رہا سو آج دوبارہ نیب کے جج صاحب جو ہیں وہ نہیں آئے اور عملے نے آج خاموشی سے پندرہ تاریخ کی ڈیٹ کو ڈال دیا اور دوبارہ کیس کو اڈجرن کر دیا یہ لیگل ٹیم ان کی کھڑی رہی تین گھنٹے اور تین گھنٹے کی بدستور ڈیلیبریشنز کے بعد ریپیٹڈ ریکویسٹ کے بعد اور ایک فارمل اپلیکیشن کے بعد کہ قانونی ٹیم کا عمران خان صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے تو پتہ نہیں کیوں کن وجوہات پر آج قانونی ٹیم کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا مگر مجھے عمران خان صاحب سے مل کے سب سے پہلے تو یہ خوشی ہوئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تازہ تازہ جم کر کے اور ایکسرسائز کر کے اور نہا کے آ رہے تھے بڑے فریش تھے بڑے اچھے موڈ میں تھے اور سب سے جو امپریسیو بات تھی he was very well informed he exactly knows what is going on he exactly knows how the elections took place انہوں نے elections کے حوالے سے بڑی تفصیلی ہدایات عمر نیازی صاحب کو دیں جو انہوں نے آپ سے شیئر کی کچھ ان کے میسیجز نے وہ دیئے criminal cases کے حوالے سے انہوں نے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب سولہ مہینے سے criminal cases کا one after the other کبھی لاہور کبھی کوئٹا کبھی کراچی کبھی اسلام آباد کبھی بندی کوئی ایسا مقدمہ نہیں کوئی ایسا جرم نہیں جس میں عمران خان صاحب جس کو انہوں نے فیس نہ کیا ہو کوئی ایسا مقدمہ نہیں جو جھوٹا نہ ثابت ہوا ہو کوئی ایسا مقدمہ نہیں جس میں زمانت نہ کنفرم ہوئی ہو سو آج دن تک میں ان کو اس بات کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج خان صاحب کو پانچ چھ ماہ ہو گئے ہیں جیل میں انہوں نے کسی ایک دن مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں اک گیا ہوں یا تھک گیا ہوں یا مجھے کس دن بار نکالو گے سو ہیٹس آف ٹو ہیم کہ وہ اپنے اسی مضبوطی سے وہ کھڑے ہیں انہوں نے کسی دن لیگل ٹیم کو پریشرائز نہیں کیا کہ میرے بار نکلنے میں کتنے دن ہے البتہ ہم اب یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان مقدموں کا ایک انڈ ہونا چاہیے ان کا ایک لوجیکل کنکلوجن ہونا چاہیے اور اب دن آ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان تمام مقدموں اور ان کی بھور سے باہر نکل کے واپس اپنی عوام میں ان کو آنا چاہیے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں لیگل کیسز میرے سامنے ہیں وہ سارے کے سارے کھوکلیں ہیں سارے بے بنیاد ہیں سارے ریت کا پہاڑ ہیں ایک ہوا کے جھونکے سے سارے گرنے والے کیسز ہیں وہ غلط جملہ نہیں بولا کہ دس سیکنڈ اور چودہ سیکنڈ میں کریمنل کیسز ختم ہوں گے آپ ان کیسز کو شروع تو کرنے دیں انہوں نے جاتے جاتے مجھے یہ ضرور کہا کہ میری اپیلز توشہ خانہ میں سائیفر میں اور عدد کے کیس میں جلد اس جلد وہ اپیلیں لگائیں اب تو آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ میرے بحاف پر کہہ سکتے ہیں کہ الیکشنز بھی ہو گئے ہیں اب تو میری اپیلیں لگائی جائیں اور اپیلیں جو ہیں وہ سنی جائیں جتنے بھی آج دن تک قانونی مقدمات عمران خان صاحب نے فیس کی ہیں میں یہ آج بات ضرور کہنا چاہوں گا تین ایسے مقدمات تھے جس میں میں نے ویسے تو ہر کریمنل کیس میں ہی جو مقدمہ فیس کر رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے مگر تین ایسے مقدمے میں نے دیکھے جس میں ان کو دلی دکھ ہوا پہلا مقدمہ تھا زلے شاہ کا زلے شاہ کا جو مرڈر ہوا اور اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو اٹھرایا میں نے ان کو زیادہ ہرٹ پایا دوسرا کریمنل کیس جس پہ میں نے ان کو بہت ریاکٹ کرتے دیکھا وہ کرپشن چارجز تھے انہوں نے کہا یہ کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا کرپشن کا القادر کے حوالے سے اور توشہ خانہ کے حوالے سے کہ آئی ام نوٹ اکرپٹ پرسن سو آئی سو ہم ریاکٹنگ تھرڈ کیس جس پہ ان کو بہت دکھ ہے نہ صرف ان کو دکھ ہے ہم سب کوئی دکھ ہے ہمیں بھی دکھ ہے کہ یہ عددت اور نکاح والا جو کیس تھا اسے ہم کہتے ہیں بلو دی بیلٹ بلو دی بیلٹ جا کے یہ کیسز چلانا یہ پرائیوٹ معاملات تھے یہ ڈومیسٹک ایشیوز ہیں یہ اس لیول پہ ہائلائٹ نہیں ہونے چاہیے تھے اور اس لیول کی کروس اگزیمنیشن اور اس لیول کا ایویڈنس کوٹ میں جھوٹا پریزنٹ کرنا ایونچولی ان سارے کیسز کا کیا انجام ہونا ہے آپ کو معلوم ہے it's only a matter of when but عددت کا کیس تیسرا کیس تھا جس پہ خان صاحب بہت افسردہ تھے کہ یہ نوبت یہاں تک آگئی ہے انہوں نے انڈ میں یہ ضرور کہا کہ بشرا بی بی کو کیوں ادھر بند کمرے میں تاریکی میں ان کی کھڑکیاں بند کر کے ان کو وہاں پر تف ٹائم وہاں پر دیا جا رہا ہے وہاں پر اردگرد کوئی اور خواتین نہیں ہیں ان کو اکیلے وہاں رکھا جا رہا ہے ان کی اپیل ہے کہ ان کی بیگم کو نہ ان کی ان کی خواہش ہے عمران خان صاحب کی نہ ان کی بیگم کی خواہش ہے نہ ان کے کسی وکیل نے کسی جگہ ان کے بحاف پہ کوئی درخواست دی سو وہ چاہتے ہیں کہ جیسے تمام قیدی اپنی قید کاٹ دیں جب تک ان کی سزائیں معتل نہ ہو جائیں یا زمانتیں نہ ہو جائیں بشرا بی بی سے بھی کوئی امتیازی سلوک نہ رکھیں آپ ان کو بھی اڈیالہ جیل میں منتقل کریں اور جیسے ہر قیدی سزا کاٹ رہا ہے جیسے عمران خان صاحب کاٹ رہے ہیں وہ بھی واپس یہاں پر ان کو منتقل کیا جائے سو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دو تین دن میں عمران خان صاحب کی جتنی بھی اپیلز ہیں وہ اپنے فائنل مراحل میں ہیں فائنل مشاورت کے بعد عمران خان صاحب کی زمانت کی اپلیکیشنز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گی اور ان کی اپیلز بھی فائل ہوں گی اور جیسے یہ کیسز کنکلوڈ ہوئے ہیں رات کی تاریکی میں بیک ٹو بیک تین دنوں میں ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے تین دنوں میں سزائیں سنائی گئی ہیں ویسے ہی تین دن فکس ہو اور یہ اپیلیں سنی جائیں تینکیو ویڈی مچ شیخ صاحب آگئی